اسلام علیکم امان رشید چیرمن نیچر قدرت میں ہریپور کے جو نمائندے ہیں سیاسی نمائندے میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں نیچر قدرت کی طرف سے کہ انہوں نے ہریپور کی عوام کے لیے بہت بڑے میگا پروجیکٹس لانچ کیے اور آج مجھے اتفاق ہوا ہے بائی پاس جو ہے ہریپور کا اس پہ آنے کا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہاں کے نمائندے اپنی عوام کے لیے بہت بڑے بڑے میگا پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں اور میرا خیال میں پورے پاکستان میں اتنے بڑے پروجیکٹ شاید ہی کسی علاقے میں ہوئے ہوں عمر عیوب یوسف عیوب خراج تحسین کے مستحق ہیں اور میں اس وقت تربیلہ ڈیم پہ موجود ہوں اور میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی تنظیم کی طرف سے کہ تربیلہ ڈیم کے اوپر بھی تھوڑی سی توجہ دیں ٹوریسٹ سائٹ جو ہے وہ ڈیویلپ کریں یہاں پہ اور تاکہ اور بھی لوگوں کو روزگار ملے اور یہاں پہ زیادہ زیادہ ٹوریسٹ آئیں اور تربیلہ ڈیم سے جو ہے وہ محضوظ ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھا پراجیکٹ ہوگا ہاری پور کے لیے اور یہاں پہ ٹوریسٹ کے اٹریکشن کے لیے اچھی سائٹ ہے اگر اس کو ڈیویلپ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی توجہ جو ہے وہ فشریز ڈیپارٹمنٹ کی طرف بھی دیں جو مسلسل ڈیگلائن کی پوزیشن پہ جا رہا ہے اور بہت بڑے پراجیکٹس جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں فشریز کے یہاں پہ ہمارے قدرتی وسائل ہیں جو ہزارہ میں اللہ تعالی نے ہمیں بڑے قدرتی وسائل سے نوازا ہے تو فشریز ڈیپارٹمنٹ کو حکومت بھی توجہ دے اور یہاں کے جو نمائندے ہیں ان سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ بھی فشریز ڈیپارٹمنٹ کی طرف تھوڑا توجہ دیں گے تربیلہ ڈیم کی موجودگی میں اور خانپور ڈیم کی موجودگی میں کہ یہاں پہ فارمنگ کو جو ہے وہ پرموٹ کیا جائے اس کے پروجیکٹس لے کے آئے جائیں تاکہ لوگوں کو روزگار بھی ملے اور ہم جو قدرتی ہمارے وسائل ہیں ان سے ہم برپور فائدہ اٹھا سکیں بہت بہت شکریہ